یوپی ویدھان پریشت کے سبھاپتی رمیش یادف کی بیٹے کی ہتیا ماملے میں نیا موڑا گیا ہے پولس نے ہتیا کی اروپ میں ابھیجید کی ماں میرا یادف کو گرفتار کیا ہے پوس موٹم ریپورٹ میں ابھیجید یادف کی گلہ دبا کر ہتیا کی بات سامنے آنے کے بعد اس کی سگی ماں کی گرفتاری ہوئی ہے پولس کے مطابق آروپی کی ماں نے قبول کیا کہ نشوے کی حالت میں ابھیجید کی ابھدر برطاف کی وجہ سے اس نے اس کی ہتیا کر دی پولس سوٹروں کے مطابق شنیوار کی بات ابھیجید نے نشے کی حالت میں اپنی سگی ماں میرا یادف کے ساتھ برہ برطاف کیا جس کی وجہ سے اروپی ماں نے اسے دھکا دیا جس سے اس کے سر میں چھوٹ لگی اس کے بعد اس نے اپنی چننی سے ابھیجید کا گلہ گھوٹ دیا اور چننی کو آگ لگا دی یہی نہیں پولس کے مطابق آروپی ماں نے ابھیجید کے گلے پر پڑے نشان کو کریم لگا کر چھپانے کی کوشش کی پولس ابھی آروپی ماں کی سویل اسپتال میں میڈیکل جانچ کروا رہی ہے اس کے بعد پوچھتا آج کے بعد اسے جیل بھیجا جائے گا موسیقا ان کے بعد پولیس بوچھنا میں ایلٹے اور ساکس جوٹانا شروع کیا ان کے پریواری جنرل سے بات کی ان کی مدر سے بھی کہ گہنٹ مستخش کی گئی تو انہوں نے سویکار گیا کہ کل رات میں ان کا بیٹر نسے کی حالت میں ان کے ساتھ بواد کر رہا تھا اجیت ہمارے سہوگی پر موجود ہے اجیت بتائیے کہ آخر ایسا اس دن کیا ہوا تھا جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کی قاتل بل گئی بلکہ دیکھیں ایک طریقے سے کہا جائے تو کلیوی ماں پھر ایک بار سامنے آئی کیونکہ جس طریقے سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کی حتیہ کر دی ہے جس کو لے کر پورے لکنو کا ماحول ایک طریقے سے کہا جائے گمگین ہو گیا اور نشی طور پر اس پورے معاملے میں جو ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں صاحب طور پر یہ پوچھتا ہے کہ ابجید نے اپنی ماں کو بھلا بھلا اس کی آشنر کو لے کر سوال ہوتا اور سنیوار دیر رات ابجید جب نسے میں گھر پہنچا تو دونوں میں بیباد ہونے لگا اور جس کے بعد اس کی ماں نے ابجید کو بہت تیز سے بھکا دیا جس کے بعد اس بیوار تکڑا گیا اور اس سے سر میں تیز چوٹے لگی اور جس کے بعد بیباد اور بڑھ گیا چننی ہوتی ہے تو پٹھتا ہوتا اس سے اس کا گلہ گھوڑ دیا اور چننی نے آگ لگا کر ختم کر دیا گا اور جو گلے پر نیسان پڑھے تھے اس کو کریم لگا کر ہٹانے کوشش کی گئی تھی لیکن پولیس کو نیسول ڈیس کی فیوری بتائی لیکن اب ساتھ سامنے آ چکا اور ماں میرا کو پولیس گرفتار کر لیا تھوڑی دیر پہلے لکنو کے سیویل اسوطال میں آروپی ماں میرا کا میٹکل کرائے گا اور پولیس اب اسے لے کر کوٹ گئی ہے جہاں مکہ نائی میں سٹیٹ کی عدالت میں پیس کیا جائے گا اور سنبھتا وہیں سے انہیں جیل بھی دیا جائے گا بلکل اجید آپ ناظر بنا رکھی اپ ڈیٹ لیں گے فیلحال شکریہ